بازنتینی سلطنت کے اناتولیہ میں موجود شہروں میں سب سے اہم ترین شہر بورسا، ازنیک، جینی کے نائکیا اور ازمید جینی کے نیکو میڈیا تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ شہر نقابل تسخیر ہیں اس کے باوجود عثمان غازی نے ان شہروں کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا اس کے لئے عثمان غازی نے پہلے آس پاس کے دہاتوں اور قسموں پر قبضہ کیا پھر عثمان غازی نے سب سے پہلے بورسا شہر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اس کے لئے عثمان غازی نے بورسا کے اطراف کے علاقوں کو پہلے فتح کیا اس کے بعد عثمان غازی نے بورسا شہر کے قریب موجود تین اہم ترین کلوں کیسٹل، اندری نوس اور کیٹ کلے کو فتح کیا جس کے بعد اب بورسا شہر کی فتح عثمان غازی کے لئے قدر آسان ہو گئی تھی اس کے لئے عثمان غازی نے بورسا شہر کی ناکہ بندی شروع کر دی اور اس کے قریب دو نئے کلوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ بورسا شہر کی ناکہ بندی کر کے اسے فتح کیا جا سکے ان کلوں کی تعمیر کے بعد عثمان غازی نے یہاں پر اپنی فوجوں کو جمع کیا تاکہ کوئی بھی کمک یا رسد اس شہر کو نہ مل سکے عثمان غازی کی گزشتہ فتحات کی وجہ سے آناتولیہ اور مشرق وستہ سے ہزاروں جنگجو اور مجاہدین سلدنت عثمانیہ میں جمع ہو چکے تھے جو کہ اب عثمان غازی کے حکم کے منتظر تھے ان مجاہدین کو روکنا بہت مشکل کام تھا جو کہ غزہ اور جہاد کی محبت میں جل رہے تھے انہیں اب انتظار تھا تو عثمان غازی کا تھا تاکہ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر نئے شہروں کو فتح کر سکیں اس دوران چونکہ بورسا کے گدو نواہ کو مکمل طور پر فتح کر لیا گیا تھا اس لئے ازنیک اور ازمید کے وہ شہر جو ابھی تک فتح نہیں ہوئے تھے اب ان شہروں کی فتحات کے لیے عثمان غازی کو کسی ایسے اتحادی کی تلاش تھی جو کہ ان علاقوں اور ان خطوں کو اچھی طرح سے جانتا ہو اس غرض کے لیے عثمان غازی نے ہارمن قایا قلعے کے ٹیکفور مخائل کوسس سے مدد کی درخواست کی مخائل کوسس جو کہ ایک رومی ٹیکفور تھا لیکن اس کے عثمان غازی کے ساتھ دوستانہ اور اچھے تعلقات تھے ہارمن قایا کے ٹیکفور مخائل کوسس اپنے سپائیوں کے ساتھ اس نے نہ صرف عثمان غازی کو مدد دینے کا وعدہ کیا بلکہ اس نے عثمان غازی کو بتایا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں جب عثمان غازی نے سنا کہ عیسائی قلعے کا ٹیکفور مخائل کوسس مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اب چونکہ مخائل کوسس عثمان غازی کا دوست بھی تھا تو یہ سننے کے بعد عثمان غازی بے حد خوش ہوئے یہاں تک کہ عثمان غازی کی خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسوں بھی نکلائے یوں عثمان غازی کے ہاتھ پر مخائل کوسس نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا جس کے بعد مخائل کوسس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا بورسہ شہر کی فتح کیلئے عثمان غازی نے کچھ ضروری تیاریاں کی اور انہوں نے عبداللہ مخائل اور سالتو کو حکم دیا کہ وہ عور خان غازی کے ساتھ کرچہ حسار قلعے میں رہیں اور شہزاد عور خان کی حفاظت کو یقینی بنائیں ادھر عثمان غازی نے جنگی تیاریوں کو مکمل کیا اور وہ اپنی فوجوں کے ساتھ لبلوچے نامی بازندینی قلعے کے سامنے جا پہنچے یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا لبلوچے قلعے کے عیسائی ٹیکفور نے بغیر جنگ لڑے اور بغیر کسی مزہمت کے عثمان غازی کے سامنے ہتھیاں ڈال دیئے اور عثمان غازی نے بغیر جنگ لڑے اس قلعے کو فتح کر لیا عثمان غازی اس فتح سے بے حد خوش ہوئے اس کے بعد عثمان غازی اپنی فوجوں کے ساتھ آگے سے رہ گئے اور تیرہ سو پانچ اسی میں انہوں نے لیف کے اور چادریلو ان دونوں قلعوں کو فتح کر کے عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا اس کے بعد عثمان غازی نے اپنی فوجوں کے ساتھ مکیسے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور کچھ ہی دنوں میں یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا یہاں سے عثمان غازی اقحصار قلعے جا پہنچے یہاں کے عثمانی ٹیک فور نے عثمانی فوج کے سامنے سخت ترین مضاہمت کی اور اس نے شہر سے نکل کر میدان جنگ میں عثمان غازی کی فوج کا مقابلہ کیا یہ جنگ تھوڑی دیر تک جاری رہی کیونکہ عثمان غازی کے مجاہدین نے جل عثمان غازی لشکر کو منتشر کر دیا تھا اور عثمان غازی فوج قلعے کی جانب پیچھے ہٹنے لگی اور ایک مختصر ترین محاصرے کے بعد عثمان غازی نے اس شہر کو بھی فتح کر لیا اس فتح کے بعد عثمان غازی اپنے لشکر کے ساتھ گیوے شہر جا پہنچے یہاں کے عیسائی گورنر نے عثمان غازی کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اس پر عثمان غازی نے اس شہر کا سخت ترین محاصرہ شروع کیا اور کچھ ہی دنوں کے اندر یہ قلعہ بھی فتح ہو گیا ان فتحات کے بعد عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ واپس کارچہ حسار قلعہ کی جانب روانہ ہوئے جب عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ بازنتینی قلعوں کی فتحات میں مصروف تھے تو اس دوران چاودار تاتار نے موقع غنیمت سمجھتے ہوئے سلدندہ عثمانیہ پر حملہ کر دیا تھا یہ چاودار قتل و غرد گری کے لیے بہت مشہور تھے چاودار گرمیان کے راستے عثمانی سرزمین میں داخل ہوا تھا اور اس نے بزاروں کو لوٹ لیا اور عام شہریوں کا قتل عام کیا اس حملے کی خبر جب کارچہ حسار قلعے میں عثمان غازی کے بیٹے اورہان کو ملی تو وہ مخص چند سو سپائیوں کے ساتھ کارچہ حسار قلعے سے ان وحشی ڈاکوں کا کام تمام کرنے کے لیے نکلے شہزادہ اورخان نے اپنے مجاہدین کے ساتھ ان ڈاکوں پر گھات لگا کر حملہ کیا ان میں سے بیشتر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا جبکہ باقی ڈاکوں کو اورہان نے زندہ بکڑ لیا اور چاندے کی زندہ جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئے اس فتح کے بعد عثمان غازی کا بیٹا اورہان قیدی ڈاکوں کو اپنے ساتھ کارچہ حسار شہر لے آیا یہاں اورہان کا شاندار استقبال کیا گیا اس دوران عثمان غازی بھی اپنی فوج کے ساتھ کارچہ حسار قلعے میں پہنچ چکے تھے اور جب عثمان غازی کو اپنے اس بیٹے کی فتح کی خوشحبری ملی تو وہ بہت حیران ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ان کا بیٹا اورہان ان کی سوچ سے زیادہ بالی ہے اور اس نے میدان جنگ میں غیر معمولی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے تو اس پر عثمان غازی نے اپنے اس بیٹے کو سپاہیوں کا سردار مقرر کیا تاکہ اس کی صلاحیتیں مزید نکھر کر سامنے آسکیں اس کے بعد عثمان غازی نے عبد الرحمان غازی آکچہ کوچا کونور علب جیسے کمانڈروں کو اورہان کی زیرے کمان انہیں کراسیز قلعے کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیا یہ شہر انتہائی ناقابل تسخیر جگہ پر موجود تھا جہاں پر اس کے ایک طرف تو پانی تھا جبکہ باقی اطراف زمین تھی عثمان غازی نے اپنے بیٹے کو یہ مہم اس لیے سومپی تاکہ اس کی جنگی صلاحیتیں مزید کھل کر سامنے آئیں اورہان اپنی فوج کے ساتھ جب کراسیز شہر کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جس میں سے فوج کا پہلا حصہ قلعے کے پیچھے جا کر چھپ گیا دوسرے حصے نے قلعے کے سامنے درختوں میں چھپ کر گھات لگا لی جبکہ فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ اورخان خود قلعے کے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا کراسیز قلعے کے ٹیک فور نے جب دیکھا کہ اسمانی فوج کا ایک چھوٹا سا دستہ شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں تو وہ اپنے سپائیوں کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر اس نے اسمانی فوج پر حملہ کر دیا ایک مقتصرزی جنگ کے بعد اورخان نے اپنے سپائیوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا جس پر ایسائی ٹیک فور نے یہ سمجھا کہ اسمانی میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور وہ تقریباً یہ جنگ فتح کر چکا ہے لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ دراصل اسمان غازی کے بیٹے اورخان کی ایک چال ہے شہر کے تمام سپاہی مال غنیمت کی لالش میں اسمانی فوج کا پیچھا کرنے لگے کہ اسی دوران قلعے کے پیچھے مجود اسمانی دستے نے شہر کو خالی دیکھ کر تیزی کے ساتھ شہر میں داخل ہو کر کراسیس شہر کو فتح کر لیا ادھر جب اورخان بھاگتے ہوئے اپنی گھات لگائے ہوئے سپائیوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے چھپے اس سپائیوں کو اشارہ کیا جس پر اسمانی سپاہی گھات سے باہر نکلے اور انہوں نے رومیوں پر چاروں اطراب سے حملے شروع کر دیئے جو کہ تیزی کے ساتھ اسمان غازی کے سپائیوں کا پیچھا کر رہے تھے اورخان غازی نے کراسیس قلعے کو کنور علب کے حوالے کیا اور خود اپنی فوج کے ساتھ اکیازی قلعے کی فتح کے لیے روانہ ہوئے جبکہ آکچہ کچھا فوج کے تیسرے حصے کے ساتھ شمال کی جانوی روانہ ہو گئے اکیازی شہر کا محاصرہ ایک طویل عرصے تک جاری رہا اور آخر کار اورخان نے اس قلعے کا محاصرہ کنور علب کے حوالے کرتے ہوئے ہندک قلعے کی طرف پشکدمی کرنے لگے شہزادہ اورخان نے ہندی قلعے کے ٹیکفور کو امن کی پیشکش کی لیکن ٹیکفور نے امن کی بجائے جنگ کا انتخاب کیا جس پر اورخان نے اپنی فوجوں کے ساتھ شہر کا محاصرہ شروع کر دیا اور جلد محاصرے سے تنگ آ کر شہر کے ٹیکفور نے ہتھیار ڈال دیئے اور یہ شہر بھی عثمان غازی کی سلطنت میں شامل کر لیا گیا تیرہ سو چودہ عیسی میں عثمان غازی نے بورسہ شہر کا محاصرہ شروع کیا تھا یہ محاصرہ کموں پیش دس سال تک جاری رہا اور بلاخر تیرہ سو چوبیس عیسی میں آجز آ کر محصورین نے ہتھیار ڈال دیئے اور شہر کو خالی کر دیا گیا اور ترک فوج اورحان غازی کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بورسہ شہر میں داخل ہوئی عثمان غازی اس وقت سوغوت میں بستر مرگ پر تھے لیکن وفاہ سے قبل اورحان یہ خوشخبری لے کر ان کے پاس پہنچے عثمان غازی نے اورحان کی ہمت اور بہادری کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام عوام کے ساتھ جکسان عدل و انصاف اور بلائی کرنے کی وسیعت کی پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بورسہ میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کا پائے تخت بنایا جائے چنانچہ اس وسیعت کے مطابق عثمان غازی کو بورسہ شہر میں دفن کیا گیا اور ان کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ بھی تعمیر کیا گیا عثمان غازی میں وہ تمام عصاف پائے جاتے ہیں جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری تھے ان کی ہمت اور شجاعت غیر ممولی تھی انہیں قیادت کا ملک خدادات حاصل تھا میدان جنگ میں ان کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روپ پھونگ دیتی تھی اور انتظام حکومت میں ان کی دانشمندی عوام کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی ان کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی ان کی عدالت میں ترک و تاتار مسلم و عیسائی سب برابر تھے عوام کی بہبودی ان کا نسبلین اور ملک کی خوشحالی ان کا مطمئن نظر تھا قرون اولہ کے مجاہدین کی طرح ان کا طرز زنگی نہائیت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا دولت انہوں نے کبھی جمع نہیں کی تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے یعنی شہر میں ان کے رہنے کا جو مکان تھا اس میں سونے چاندی یا جوہرات کی قسم کی کوئی چیز بھی ان کے مرنے کے بعد نہیں ملے صرف ایک کفتان ایک سوتی امامہ لکڑی کا ایک چمچہ ایک نمکدان چند خالص عربی گھوڑے زراد کے لیے چند جوڑی بیل اور بھیڑیوں کے کچھ گلے علم اور اسلحے کے علاوہ پس یہی ان کی ساری کل کائنات تھی عثمان غازی نہائیت فیاض رحم دل اور نہائیت مہمان نواز سے ان خصوصیات کے وجہ سے ان کی ہر دل عزیزی عام تھی چنازے تک نشینے کے موقع پر جب ان کی تلوار جو کہ ابھی تک محفوظ ہے ان کے جانشینوں کی کمر سے بھانی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان غازی ہی کی جیسی خوبیاں پیدا کرے